حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے حیث کے تعلق سے حضرت مریم مریمی حالت میں جانے کے تعلق سے پھر اپنے وجود میں سے ایک بیٹا پیدا ہونے کے تعلق سے جو مسیح بنا اس قدر ان کی زبانیں کھلتی ہیں اس قدر یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں کہ قرآن کریم نے یہی مثال بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثالیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو ایمان لائے ہیں فرم کی بیوی سے دیتا ہے اس قالت جب اس مجبور عورت نے جو فرم بادشاہ کے قار کے نیچے تھی یہ عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے جنت میں گھر عطا کر دے یہ گھر میرے رہنے کا نہیں فرون کی گھر میں رہتی ہوں ہر وقت کا ایک عذاب ہے وَنَجِّنِ مِنْ فِرَوْنَ وَعَمَلِهِ اور مجھے فرون اور اس کے عمل سے نجات بخش مِنَلْ قَوْمِ ذُعَالَمِينَ جو ظالموں کی قوم ہے اس سے مجھے نجات بخش ایک مثال ان مظلوم مولم اہلِ ایمان کی ہے جو غیروں کے جبر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح پاکستان میں سوط احمدی ہیں مجبور بے اختیار جو مزیر چاہیں گن دوشالیں اس کا نام دلداری رکھتے ہیں اور دوسری مثال ہے اس سے اوچھے طبقے کے ایمان والوں کی وہ کسی مرد سے نہیں دی وہ بھی عورت سے دی ہے ان مولیوں کا بتائیں مومن ہے تو کون سے مومن ہے یہاں تو دونوں ہی عورتیں ہیں فرماتا ہے وَمَرِيَمْ أَبْنَةَ عِمْرَانَ اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی اللہ تھی آسنت فرجہ اس نے اپنے عذا کی حفاظت کی فَنَّفَخْنَ فِيْهِ مِرْوِحِنَا فِيْهَا نہیں فرمایا فِيْهِ کیونکہ مومن سے مثال دے دی ہے اس لیے مراد یہاں وہ مرد مومن ہیں جو مریمی صفات رکھتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَفَنَفَخْنَا فِيْهِ مِرْوِحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَقَانَتْ مِنْ الْقَانِتِينَ یہ تمام ضمیریں عورتوں والی ہیں عورت کی طرف پھیر رہی ہیں جہاں نفخِ روح کا ذکر فرمایا وہاں مرد کا ذکر کر دیا جبکہ اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ موجود ہے وہاں عورت کی ضمیر پھیری گئی ہے یہاں مریم کے اندر بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے یعنی مسیح وہاں ہا فرمایا گیا ہے اس عورت میں ہم نے اپنی روح پہنگی اور جہاں مومنوں سے مثال دے دی وہاں مرد کی ضمیر پھیر کر بتا دیا کہ یہ تمام پاکیزہ صفات جو اس عورت کی ہیں جس مومن مرد میں ہوں گی اس میں ہم روح پھنکیں گے اور جس طرح اس پاک عورت کے بطن سے ایک پاک بیٹا پیدا ہوا جس کا نفسانی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح وہ مومن جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں اور مریمی صفات اختیار کرتے ہیں ان کے اپنے بطن سے ان کے اندر سے ایک وجود پیدا ہوتا ہے اور وہ نفخ روح سے پیدا ہوتا ہے یہ ہستے ہیں کہ لو جی یہ ولادت مرد میں سے ایک ولادت ہو گئی عورت یہ سارے قصے بنا کر بہت کہا کے لگاتے ہیں اب بتاؤ مرد صاحب کی سچائی کہاں گے اب سنو اسے چائی کیسے حسابت ہوتی ہے حضرت مسیح فرماتے ہیں علامہ سوہر وردی نے مسیح کے قول کا حوالہ دیکھ کر تشریح کی ہے کہتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے اور اس پیلائش کے ساتھ ہی انسان انبیاء کی وراست کا مستق ہوتا ہے جس شخص کو وراست انبیاء نہ ملے وہ باوجود دانا اور اشار ہونے کے در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوا مسیح کا ایک قول ہے کہ انسان دو دفعہ پیدا ہوتا ہے جو دو دفعہ پیدا نہ ہو دوسی دفعہ پیدا نہ ہو وہ کچھ نہیں ہے ایک دفعہ تو ماں کے پیر سے پیدا ہو گیا دوبارہ کیسے پیدا ہوا وہ پیدا ہونے جس پر یہ ہنس رہے ہیں کیونکہ آپ پیدا نہیں ہوئے وہ دوسری پیدائش سے گزرے ہوں تو پھر سمجھ آئے کہ کیا ہوتی ہے اس لئے ہنس رہے سے اندھا کسی دیکھنے والے کو ہنس رہا ہو پھر پارل فرن کیسی باتیں کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کہ ولادت ہوتی ہے اور جو ہو چکا ہے اس ولادت سے گزرا ہے مسیح فرماتے ہیں دو ولادتیں ضروری ہیں انسان کی روحانی بقا کے لئے اس کا حوالہ دیکھیں حضرت علامہ سوروردی فرماتے ہیں خالص اور کامل یقین اسی ولادت سے حاصل ہوتا ہے جب تک مومن دوبارہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کامل یقین ہوتا ہی نہیں اور انبیاء کی وراثت اسی طرح انسان پاتا ہے بلا نہیں پاتا حضر سلمان فارسی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اہمزی سوچتے ہیں کئی دہو سوچتے ہوں گے کہ مسیح مولی اسلام کو یہ حیث کا رفض بولنے کی ضرورت کیا تھی جب تمثیل کو کھولنا ہو تو ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا آپ فرماتے ہیں مرد کا حیث اس کا جھوٹ ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالی نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لئے عطا کی تھی وہ زاہ ہو جاتی ہیں اور جھوٹ میں سب کچھ نگل جاتا ہے اور بہت عظیم کلام ہے یہ حیث جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا وہ جھوٹا گیا بیکار گیا تو مسئلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حیث ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیث یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیث نہیں دکھایا جائے گا ان کو پاک بندوں کا اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفظ استعمال فرمایا اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرم آ سکتا ہی نہیں امریوں کو کیا ضرورت شرم کرنے کی مسئلہ مہود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا آپ تو غلامیں کامل کے تھے آپ نے پیسے چلنے ہی چلنا تھا فردوس الاخبار تعلیف شیروہ بن شہرداد عبدالیمی جو سالس صفحہ 363 الناشر دارالکتاب العربی بیروت یہ اس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے حضرت مسئلہ کا جو حوالہ میں نے دیا تھا جو پہلے آنا چاہی تھا وہ کہ حوالہ بات میں آنا چاہی تھا ہم ربن پڑھ کے سنا دیتا ہوں یوہنہ باب تین آیت تین میں حضرت مسئلہ فرماتے ہیں میں تُس سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکیے بس اے مولوی ہو تم تو دوسری پیدائش سے شرماتے اور گھبراتے ہو تم تو دوسری پیدائش پر لانتیں ڈالتے ہو بس یاد رکھو کہ تم کبھی خدا کی بادشاہیت کو نہیں دیکھ سکو گئے کیونکہ مسئلہ پاک نے یہی فرمایا تھا اور مسئلہ ثانی کے لئے لازم تھا کہ وہی باتیں کرے جو مسئلہ اول نے کی تھی یہ اس کی سچائی کے دلیل ہے نہ کہ جھوٹا ہوں نہیں کی میں تو اس سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتوہ الغیب میں مقارہ نمبر چھبیس کو عنوان پتہ کیا دیا ہے لَا تُقْشَفُ الْبُرْقَوْ وَالْقَنَعُواْ أَنْوَجْحِكَا یہ تیرے چیرے سے برقہ اور پردہ نہیں اتارا جائے گا اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ عبدالعق صاحب محدث دیل بھی فرماتے ہیں یہ فرسی عبارت ہے در تعبیر برقہ و قنعہ کہ از لباس نساح یہ جو فرمایا ہے یہ تو عورتوں کا لباس ہے یعنی برقہ اور قنعہ کی تشریح یہ ہے کہ عورت کا لباس ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کی ہوتا ہے اور وہ مخفی رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھپائے پھرتا ہے اپنی حرمت کی حفاظت کرتا ہے اور دل نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے باہر نکلے یہ وہ راز کا تعلق ہے جو خدا سے اس کا ہوتا ہے سوائے اللہ کے اس کی نیکیوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا تب خدا اس میں ایک روحانی وجود پیدا کرتا ہے فرماتے ہیں جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس وقت اس کا مردانگی کا دعوت جب تک نہ پہنچے اس وقت تو اس کا مردانگی کا دعوت درست نہیں ہے بس یہ ہے وہ مضمون جس جو مسیح محمد علیہ السلام کی طرف ان کی طرف انہوں نے منصوب کیا اور سب جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ ہے ایک ہی فقرہ ہے جو ان پر سچا ثابت آتا ہے نہ اس پر انگالی نہ کوئی جھوٹ حقیقت کا بیان سادہ لفظوں میں مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدداد فرقہ مولوی جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے لئے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بدداد فرقہ مولوی ہے جو قرآن حدیث پاک لوگوں کی عبارتوں کو سب کو نظر انداز کر کے جس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس پر اندہ ہو کر حملہ کرتا ہے دیکھتا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے وہ سمجھتا ہوں میں اسلامیں گے